بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اب سمیتن ویسن جو ریوارر کھولا تھا اب اس کو اساملڈ کرتے ہیں جی اور کس طرح کرتے ہیں اور اس پہ یہ ویڈیو ہے جی اور سب سے پہلے اس کا ہم یہ لگاتے ہیں جو اس کو گراری کو جو کھولتا ہے مین پارٹ اب اس کو لگانے کے لیے اس کو یہاں پہ رکھیں گے اس کا یہ سراخ ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور یہ اس میں اس کو کریں گے یہ جو پین ہے اس کی یہ والی پین اس کو بہت احتیاط سے کہ یہ کہیں جمپ کر کے بھاگنا جائے اس لیے اس کو بہت احتیاط سے اس کو لگانا ہے جی اور یہاں رکھیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ جی یہ یہ واپس اپنی جگہ پہ یہ چلی گئی اور اس کے بعد سب سے پہلے اس کا یہ کیپ لگانا ہے جی اور اس کو تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے اور اس کو اپنی جگہ پہ یہ بیٹھانا ہے یہ پرابر یہ دیکھنا ہے یہ بیٹھ گیا ہے اور اس کے بعد اس کو بیٹھانا ہے یہ 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 ٹائٹ ہو گیا جی اور یہ دیکھیں اس نے یہ کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ اس کے اندر جو پن تھی سپرنگ تھا میں نے ایک ڈراب اس کے اندر اس لئے ڈال دیتا ہوں کہ یہ دوبارہ کہیں جیم نہ ہو یہ اب ہمیں اچھا ایک چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اس کا اس کے اندر یہ پین ہے اس کے اندر سپرنگ ہے تو اس کو اب واپس فٹ کرنے کے لیے اب اس پیچ کو کھول لیتے ہیں تاکہ ایزی لی ہمارا ریوالور کا ہر پارٹ اپنی جگہ پہ یہ بیٹھ جائے یہ اس کا پیچ ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ اس کو پین کو اگر میں آگے کی طرف کرتا ہوں تو اس کے اندر یہ سپرنگ باہر آ گیا یہ دیکھیں یہ سپرنگ تو ہم نے اس کے جگہ بنا لی کس کی اس پارٹ کی یہاں پہ آرام سے اس کو پہلے بیٹھائیں گے یہ دیکھتے ہیں جی یہ اس کو تھوڑا سا پین باہر ہے اس کو اور آگے کر دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ پہ یہ بیٹھ گیا یہ جب بیٹھ گیا جی اب واپس ہم نے اس کا یہ سپرنگ اس کو اندر کی طرف پریس کر دینا اور اس کے اوپر یہ پیچ لگا دینا اس کو یہ دیکھئے اس کو ہم نے یہ فل ٹائٹ کر دیا ہے ٹھیک ہوگی جی اب اس کے بعد ہم نے ٹرگر پیٹ کرنا ہے اور ٹرگر پیٹ کرنے کے لیے اس کو پیچھے کریں گے کیونکہ اس نے اس کے اندر جانا ہے تو اس کو پیچھے کر کے یہ اس کی اپنی جو پن ہے اس پن میں اس کو ہم نے یہاں بٹھانا ہے اب جب یہاں پہ یہ بیٹھ گیا اپنی جگہ پہ پراپر یہ اپنی جگہ پہ چلا گیا اور اس کو کیونکہ سپرنگ ہے اس پہ بھی یہ آئل کا ایک ڈروپ زیادہ نہیں صرف ایک ڈروپ یہ اس کے اندر یہ یہ ہو گیا جی اور اس کے بعد ہم نے ٹرگر جو یہ دیکھئے جی اس کا سپرنگ یہ ہے جی اور اس کو اس کے اندر ایک آل بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ٹرگر میں یہ ٹرگر میں یہ پین ہے تو یہ پین اس ہول کے اندر جائے گی یہ جب اس کے اندر جائے گی تو پھر اس کا یہ بیٹھے گا اب ہم نے اس کو پیچ کس سے اس کو پریس کرنا ہے سپرنگ کو تاکہ وہ سپرنگ اندر چلا جائے اور یہ یہ سپرنگ کو یہ پیٹھ گیا جی یہ 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 دیکھئے یہ کام کر رہا ہے اوکے اب سپرنگ کے اندر ایک ڈراب ہم نے آئل ڈال دیا جی اور یہ اس کی آئلنگ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی اور اس میں اگر ہم اس کا ہیمر یہ اس کی یہ ہول ہے اس کے اندر ہم نے اس کو یہاں پہ لیکن یہ دیکھیں اس کی اپنی یہ میں ٹرگر کو پریس کر رہا ہوں کہ اس کی وہ اپنی جو جگہ ہے اس جگہ پہ یہ بیٹھ جائے یہ بیٹھ گیا جی بکو پرپر تو اب اس کا ہم یہ کر لیتے ہیں پلیٹ لگانے سے پہلے کیونکہ اس میں پیچ لگانا ہے تو پیچ اگر پلیٹ ہم پہلے لگا دیں گے تو پھر یہ گراری جو سلنڈر ہے یہ اس کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ ایک پیچ جو یہ والا پیچ ہے اس پیچ نے اس کٹ کے اندر جانا ہوتا ہے اس لیے پہلے اس کے یہ لگا لیتے ہیں یہ پرپر آ گیا بیٹھ گیا تو اب ہم نے اس کا یہ اس کو یہاں پہ کر کے یہ دیکھئے یہاں پہ لگا گئی اور اس میں ہم نے یہ اس کا جو اپنا کٹ ہے فریم کی اندر یہ اس کے اندر جائے گا اور اس کے اندر جائے گا اس کو ہم نے یہ یہ فیٹ کر دیں گے اور یہ میں اس کو اس لیے کہ یہ کبھی جیسے ہی ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ کبھی نیچے کی طرف سلپ ہو جائے گا کبھی اوپر کی طرف اس لیے اس کو پراپر اپنی جگہ پہ رکھنا ہے کہ یہ ادھر باہر نہ نکلے فریم سے باہر نہ نکلے تاکہ پھر یہ جو گریپس ہیں وہ گریپ پھر یہ دیکھئے یہ ہلکا سا یہ باہر آ گیا ہے تو اس میں مطلب ہے کہ جو گریپ ہے گریپ آپ پوری سے ہی بیٹھے گی نہیں تو یہ اس کو لوس کرتے ہیں یہ جب آپ پھٹ کریں گے اپنے ریوالور کو سمیتھن ویسن کا کوئی بھی مارڈل ہو تو یہ پھر اس کو یہ یہ فل ٹائٹ ہو گیا یہ برابر آ گیا ادھر سے برابر آ گیا اور ادھر سے برابر آ گیا اب ہم اس میں یہ کمانی ہے جو جم کرتی ہے اور کیونکہ اس کا یہ جو چیز ہے اس کو اس نے بلکل الائنڈ رکھنا ہے اس نے اس لیے اس کا یہ جو جمپنگ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ایک ڈراب ہم ڈال دیتے ہیں نیچے کی طرف یہ جیم نہ ہو یہ اپنا پرپر کام کرے اور اس کے ساتھ ہی میں کیا کر رہا ہوں جی اس کے ساتھ ہلکا سا یہ دیکھیں یہ آئل اس کی اوپر لگا دیا میں نے یہ تاکہ دوبارہ اس کو جو رست تھا وہ دوبارہ رست کافی ٹائم تک نہ آئے کافی ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی رست آ سکتا ہے تو اس کو میں نے اب یہ پرپر اس کو یہ بٹھا رہا ہوں یہ ٹھیک ہوگی یہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا پیچ ہے جو اس جگہ پہ آئے گا تو اس کو یہاں پہ بٹھ کر دیتے ہیں دوستو یہ اب میں نے صرف اس کی پلیننگ کی ہے ہر پارٹ کو جس طرح آپ کے سامنے تھا رست لگا ہوا تھا دوستو تو ابھی اس کو فٹ کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی گراری واقعی صحیح ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی میرے خیال میں ہو جانی چاہیے کیونکہ اس کے انظر کوئی نقص تھا نہیں تو اس لیے اب یہ اس کو پرپر اس کو یہ فٹ کر دیا اب یہاں پہ اس کو اگر چلا کر دیکھتے ہیں سنگل ایکشن ڈبل ایکشن پہ کہ یہ ٹھیک ہے تو اب اس کو اگر ہم اس کو یہ کرتے ہیں تو یہ اس کی گراری باہر آگئی جو کہ فنسی ہو تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب اپنی اوریجنل کنڈیشن میں آ چکا ہے اور اس پہ اب یہ کر دیا جی یہ اس کو ای 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 فول ٹائٹ کر دیا دوستو یہ ریوالور آپ کے سامنے اور اگر دوستو یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لئے سود مند ہے تو ضرور لائک کیجئے گا اور جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی